زبور ایک سو چالیس اے خداون مجھے برے آدمی سے رہائی بخش مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ جو دل میں شرارت کے منصوبے بانتے ہیں وہ ہمیشہ ملکار جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی زبان سامپ کی طرح تیز کر رکھی ہے ان کے ہونٹوں کے نیچے افائی کا زہر ہے اے خداون مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ مغروروں نے میرے لئے پھندے اور رسیوں کو بچھایا ہے انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے انہوں نے میرے لئے دام بچھا رکھے ہیں میں نے خداون سے کہا میرا خدا تو ہی ہے اے خداون میری التجا کی آواز پر کان لگا اے خداون میرے مالک میری نجات کی قوت تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایا کیا ہے اے خداون شریر کی مراد پوری نہ کر اس کے برے منصوبے کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے مجھے گھیرنے والوں کے موں کی شرارت انہی کے سر پر پڑے ان پر انگارے گریں وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گڑوں میں کہ پھر نہ اٹھیں بدزبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا آفت تندخو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی میں جانتا ہوں کہ خداون مسیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راستباز تیرے حضور میں رہیں گے آمین